کسی بھی ارگنیزیشن کو کسی بھی پروسسس کو اگر ہم یہ سمجھے کہ وہ اپنے محول سے علیدہ ہو کے رہ سکتا ہے تو بہت بڑی بے وقفی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ارگنیزیشنز ہوتی ہے یہ اپنی انوائرمنٹ سے علیدہ ہو ہی نہیں سکتی انہیں جو کچھ بھی ایزا رومیٹیل لینا ہے یا انپوٹ لینا ہے وہ بھی انہوں نے انوائرمنٹ سے ہی لینا ہے اور انہوں نے جو کچھ پروڈیوس کرنا ہے وہ بھی لاکھیں انوائرمنٹ کو ہی دینا ہے لہٰذا یہ فورسس اپنی انوائرمنٹ سے علیدہ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت اپنی انوائرمنٹ سے ہم انہیں ڈسٹینگوش نہیں کر سکتے تو یہ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ لازمان وابستہ ہوتے ہیں محول سے علیدہ نہیں کیا جا سکتے ہیں تو once they are not being separated from their environment تو ہمارے اوپر یہ کمپلشن بن جاتی ہے کہ ہم ان فیکٹرز کا ذکر کریں جو کہ انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں اور ہمارے بزنس کے سرکمسٹانسز پر اثر انداز ہوتے ہیں اس حوالے سے اگر ہم اس چپٹر کی سمری کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک ہم نے بیسی کانسپٹ آف مارکٹنگ کو تو سمجھا ہے لیکن جو ضروری کام کرنے والے ہیں اس کے اندر اس وقت بے انٹرڈکشن ٹو مارکٹنگ میں ایک تو اس کی انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جس کے اندر پائے جاتا ہے آپ کا پیسٹل فیکٹر اور یہ ایز ایٹ اس آپ کی کوٹس آؤٹ لائن کا حصہ ہے اور دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کا کنزیومر بیہیوئر لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں چلتے سب سے پہلے چلتے ہیں انوائرمنٹ کی طرف جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں پھر چلیں گے کنزیومر بیہیوئر کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں انوائرمنٹ کی طرف انوائرمنٹ کی حوالے سے دیکھا جائے تو ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ دو طرح کے انیلسز ہوتے ہیں ایک انیلسز ہوتا ہے جس کو آپ پیسٹ کے نام سے جانتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پلٹیکل فیکٹر دو ہو جاتے ہیں ایک تو پلٹیکل فیکٹر اس پہ آ جاتے ہیں دوسرے اس کے اندر لیگل فیکٹر آ جاتے ہیں اور سوشل کے بھی تین حصے بن جاتے ہیں ایک سوشل میں ڈیل کر لیتے ہیں آپ سوشل فیکٹرز کو ایک ڈیل کر لیتے ہیں ڈیموگرافک کو اور ایک ڈیل کر لیتے ہیں آپ لوگ انوائرمنٹل یا ایکالوجی لیکن یہاں پہ جو فلپ پوٹلر نے اپنی مارکٹنگ کی کتاب میں کیا ہے اسی کو فالو کیا جا رہا ہے چونکہ جو آج آپ کو شارٹ نوٹس اپڈیٹ کیے تھے آپ کے گوگل گلاس روم میں وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب ہم نے آخذ وہیں سے کیا ہوئے ہیں پلک کوٹلر کی بیسک مارکٹنگ ہے تو وہ اس موڈل کی بجائے وہ یوز کرتا ہے پیسٹل موڈل پیسٹل موڈل کا فائدہ یہ ہے کہ ہر فیکٹر ایک ایک کلیتہ لیتا ہو جاتا ہے جیسے پیسٹل میں پی جو ہے اس سے مراد پلیٹیکل فیکٹرز ہیں ای جو ہے اس سے مراد ایکنومک فیکٹر ہے اس سے مراد سوشل ٹی سے مراد ٹیکنالوجیکل ٹی سے مراد ٹیکنالوجیکل اور ای سے مراد ایکولوجیکل اور ایل سے مراد لیگل اس طرح یہ چھے کے چھے فیکٹرز وہ کور ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم ان کو مارکٹنگ کے حوالے سے ڈسس کریں گے اس سے پہلے ہم ان کو فوم میں ڈسس کر چکے ہیں جس کو فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ کرتے ہیں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ایف او ایم میں تو ایف او ایم میں یہ جو موڈلز ہیں یا یہ جو آپ کے فیکٹرز ہیں وہاں پر یہ جنرل بزنس کے حوالے سے ڈسس ہوتے ہیں لیکن یہاں جنرل بزنس یہاں سپیسیفک with related to the سپیسیفک related with the مارکٹنگ یہاں ان کا تعلق جہاں پیورلی مارکٹنگ کے ساتھ اب جہاں تک سوال ہے سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں جو کہ ہمارے political factor دیکھیں بات ہی ہے کہ جو political factors ہیں یہ direct effect کرتے ہیں ہمارے بزنس کے operations کو کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے issues ہیں جو زیرے بحث آتے ہیں جیسے tax ہو گیا subsidies ہو گئی گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی subsidies ہو گئی ٹھیک ہے جی گورنمنٹ کا کوئی نیا legal system آ گیا یا گورنمنٹ کوئی نیا law and order system آ گیا بزنس کی کوئی یہاں یہ کہہ لی جی کہ گورنمنٹ نے کوئی نیا health introduce کرا دیا health system گورنمنٹ نے infrastructure بنا دیا ہے کوئی بڑا سا temp بنا دیا ہے گورنمنٹ نے کوئی train system بنا دیا ہے کوئی airs line نہیں بنا دیا ہے ٹھیک ہے کوئی railway system بنا دیا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے political system کے ساتھ تو اس کی ملزمہ business operate ہوتا ہے لہٰذا جو گورنمنٹ کے decisions ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سرانداز ہوتے ہیں ہمارے business environment پہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ جو ہماری کاروباری دنیا ہے particularly جو ہماری marketing کی دنیا ہے یہ بہت زیادہ اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ ہمیں کس قدر امن و مان ملتا ہے you are going to discuss stability کتنی آپ دیتے ہیں کوئی political instability سیاسی افرات افری ہمارے کاروبار کے لیے انتہائی نقصان دیوتی ہیں مارکیٹنگ وزڈم جائے یا وزڈم آف مارکیٹنگ جائے وہ prevail امن و مان کے بات کرتا ہے اگر لائنڈ آرڈر نہیں ہے تو بزنس کے اندر تو کوئی سوالی بیدا نہیں ہوتا ہوتا کہ کوئی سروائیویل پاسیبل ہو سکے لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ پریڈیگل سسٹم بنایا جائے وہ بڑا کام ہو بڑا سپورٹیو ہو وہ اس کے اندر بزنس کے لیے بڑا روم ہو اور پھر اس طرح سے نظام بنایا جائے کہ اس کے اندر بار بار رد و بدلنا ہو کبھی ڈکٹیٹرشپ آ جائے کبھی ڈیموکریسی آ جائے کبھی ڈیموکریسی بھی انسٹیبل سی ہو تو پھر ہمارے کاروبار نہیں چلتے اگر ہمیں اپنی مارکٹنگ کا بزار گرم کرنا ہے تو پہلی جیزی ہے کہ ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے ہمیں لارڈ انسٹیٹیوشن سینگے انسٹیٹیوشن کیا ہوتے ہیں ظاہر ہے پارلیمنٹ ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے اسی طرح جو ہے کوٹس انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اسی طرح اسٹیبلیشمنٹ انسٹیٹیوشن ہوتی ہے تو یہ تمام جہاں ان کے آپس میں جو سسٹم ہے وہ بڑا مربوط ایک سسٹم ہو ایک ایسا سسٹم جس میں نومس بڑے اچھے ہوں کلچر بڑا اچھا ہوں ایک دوسرے گرانے کی وجہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوں تو اس طرح جو آئیڈیل انوارمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو بزنس انوارمنٹ سٹیبلش ہوتی ہے وہ بڑی سپورٹ ہوتی ہے لہذا ہمیں اپنے بزنس کو اگر سٹیبلش کرنا ہے اور ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ایک اچھا نظام لانا پڑے گا تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خریدیگل سسٹم ہاں خریدیگل سسٹم میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے بعض وقت گورنمنٹ آتی ہیں تو وہ ایک پالیسی لے آتی ہیں اور وہ پالیسی ہوتی جی کہ ہم نے زیادہ تر گورنمنٹ کے کنٹرول میں رکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نیشنلائزیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض وقت گورنمنٹ ساتھ یہ رہا ہے تقریبا آپ یہ کہلیں کہ دنیا بھر میں نائنٹین سیونٹیز دنیشنلائز کر دی گئی ہیں یعنی پرائیوٹائز کر دی گئی ہیں اور اس طرح تک کر دی گئی کہ سنگاپور ایڈ لائن پرائیوٹائز ہے بریٹیش ایئر ویس پرائیوٹائز ہے تو پھر پرائیوٹائزیشن کا زمانہ آگیا اس طرح چیزیں جائیں آپ ڈاؤن ہوتی رہی اور وزلتی رہی ہے اور سوچنگ ہوتی رہی اس کے اندر یعنی ان کے اندر کوئی ایک نظام نہیں چلا لیکن بارا نظام کو چلنا ہے تو یہ تو بات ہے کہ اس میں سے آپ کی پالیسی کیا ہے نیشنلائزیشن ہے دی نیشنلائزیشن ہے پھر اس کے اندر بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں ان کی جو ہے وہ ہاؤزنگ پالیسی کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے پروڈیکٹ تو گھروں میں بکتے ہیں بجلی کے بلب ہیں الیکٹرک لائٹس ہیں کیپ منٹ ہیں الیکٹونکس ہیں تو ہاؤزنگ پالیسی کیا ہے ٹاؤن ڈویلپمنٹ پالیسی کیا ہے بعض ملکوں میں ٹاؤن ڈویلپ کرنا بڑا سٹرکٹ کام ہے کیونکہ اگری کلچر لینڈ ختم ہوتا جا رہے تو ٹاؤن ڈویلپمنٹ کی کیا پالیسی اب وعض ملکوں میں اوپن ہے جس پاکستان میں مرضی اگری کلچر لینڈ کو تباہ کر رہے مسئلہ ہی نہیں اچھا فارمین کی کیا پالیسی بناتی ہے حکومت یہ بھی پلیٹیکل نظام اور ہماری مارکٹنگ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے ایڈوکیشن پالیسی کے حکومت کی ابھی بات کر رہے تھے ہیلتھ پالیسی کے یہ ظاہرہ بہت سارے بزنس ہیلتھ سے بستہ ہیں ہسپیٹل ہیں فارمسٹوٹیکل کمپنی ہیں یہ چیز ہے اسی طرح حکومت کا crime کنٹرول کا کیا پلین ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بات اہم ہے کہ جو حکومت ہے وہ کس حد تک انرجی پالیسی کو کیسے لے کے چلتی ہے کیا وہ ایسے سورس ڈھونڈ کے لاتی سے انرجی زیادہ یعنی بجلی زیادہ اور سستی ہو بجلی زیادہ اور سستی ہوگی تو ہمیں فائدہ ہوگا نا اور پھر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے گورنمنٹ کا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ملکوں سے تعلقات ہوں گے تو ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کر سکیں گے انٹرنیشنل مارکٹ میں جا سکیں گے تو یہ بیسیکلی وہ چیزیں جس پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیاسی اینگل سے دیکھتے کہ کیا سیچویشن کیسے ٹیکل ہوتی ہے تو یہ بڑی اہم ہوتی ہیں اب آجاتے ہیں آپ اگر بات کرتے ہیں اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ایکنومک فیکٹرز میں تو ایکنومک فیکٹرز میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں اس میں تو بات یہ کہ دیکھنا ہی ہوتا ہے جو بی گورنمنٹ کام کر رہی ہے ان کی بیسیکلی جو ایکنومک پالیسی ہے وہ کیا کہتا ہے دیکھ ایکنومک تو چار چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہر ایکنومی چاہتی ہے کہ ان کا گروت جائے بہت اچھی ہو گروت اچھی ہو یعنی جی ڈی پی جائے بہت بڑے کیونکہ جی ڈی پی بڑھنے سے تین فائدہ سٹریٹ اوے ہو جاتے ہیں جی ڈی پی بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک پہ مور گوڈز سرویسز پروڈیوس ہوگی تو اگر آپ کے ملک میں زیادہ گوڈز اور سرویسز پروڈیوس ہوگی تو پہلا مسئلہ تو آپ کا یہی حل ہو جائے گا تو دیکھیں زیادہ گوڈز اور سرویسز آپ پروڈیوس کرتے ہیں تو پہلا مسئلہ تو آپ یہ حل ہو جاتا ہے کہ جی بہت ساری گوڈز اور سرویسز آپ کے پاس ہیں تو گوڈز اور سرویسز آپ کے پاس ہے تو اس کے مطلب بنتا ہے کہ آپ کے پاس پرائس آپ کی کنٹرول ہو جائیں گے چونکہ آپ نے جو ہے وہ اچھی گوڈز اور سرویسز پروڈیوس کر لی ہیں تو پرائس خود بہت کنٹرول ہو جائیں گے زیادہ گوڈز اور سرویسز پروڈیوس ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے جابز بھی اچھی ہیں اس کا مطلب انیمپلائیمنٹ کنٹرول ہے انیمپلائیمنٹ کنٹرول ہے اور اگر گوڈز اور سرویسز کے ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ جی گوڈز زیادہ ہیں تو ایکسپورٹ بھی زیادہ کروگے ایکسپورٹ زیادہ کروگے تو یہ بات ہے ریونیو بھی زیادہ اند کروگے یہ بھی ایڈوانٹیج ہے آپ کو تو یہ گوڈز اور سرویسز اس کے ساتھ یہ بھی چیز وابستہ ہے کہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے یہاں مریشت میں مارکٹنگ اور بزنس کا بہت زیادہ اس چیز پر میٹر کرتا ہے کہ جی ڈی بی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیالنس آف دیسٹریبوشن آف انکم کہتا زاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جتنا بیالنس دیسٹریبوشن آف انکم ہوگا اتنی سیلز زیادہ ہوں گی اتنی سیلز زیادہ ہوں گی اتنی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ بیچی جا سکتی لیکن اگر معاشرہ تفاوت کا شکار ہوگا ان بیالنس دیسٹریبوشن آف تو معاملات مشکل ہو جائیں پھر نقصان ہی ہوگا کہ there will be a few segments چند segments ہوں گے who can buy صرف چند segments ہوں گے لگے پاس پیسہ ہوگا اور وہ چیز خرید سکیں گے اور باقی segments کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ چیز کہا سے خرید دیں گے اور کیسے بچیں گے تو یہ مشکل ہو جائے بہتر یہ ہے کہ goods and services خوب produce ہوں economy پیس کنٹرول جو ہوگا جو زیادہ ہوگا جو زیادہ ہوگی سیل اور بڑھے گی مارکٹ اور ایک 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 سیل زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس فورن مارکٹ کا بھی سکوپ جو ہے وہ بھی ہوگا اور پھر اگر تقسیم دولت یا نہیں گئے جو ہے balance distribution of income ہوگا سیل زور بڑھیں گی segments پوری mass market بنے گی تو پھر few segments نہیں رہیں گے تو یہ اس میں ہونا چاہئے لیکن economy کا یا marketing کا سارے کا سارا کھیل رہے وہ basically اس چیز پہ بہت زیادہ dependent ہے کہ ہماری expectations اچھی ہوں گی سوچ اچھی ہوگی تو اقات ہماری بڑی مصبت ہوں گی تو اچھی توقات کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تو household جو ہے وہ بہت اچھا demand کرے گا یعنی پیسہ کمائے گا لیکن اس کو خرچ کر دے گا پیسہ کمائے گا اس کو خرچ کر دے گا جی بلکل currency بہتر ہوگی آپ دوست بلکل صحیح کا تو demand بڑھے گی expectation positive ہوگی لیکن صرف consumer side نہیں ہے اس کا فائدہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا دوسرا advantage ہے وہ چلا جاتا business کو business confidence بھی ساتھ بڑھ جاتا ہے تو investment بھی بڑھے گی یعنی ایک business confidence کی وجہ سے investment میں بھی اضافہ ہوگا تو parallel یہ buyer ہوگیا اور یہ producer ہوگیا تو دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعبون کریں گے اور اس طرح کاروباری دنیا grow کرے گی اور ان حالات میں obviously جب دونوں طرف فائدہ ہو رہے تو government وہ بھی tax debt کے ملے گا اور government کو tax ملتا ہے government کو revenue ملتا ہے government نے کوئی گھر تو نہیں لے جانا وہ بھی آپ کے لئے اچھے dams بنائیں گے اچھی roads بنائیں گے یعنی ایک طرح پورا infrastructure بنائیں گے آپ کے لئے دیکھیں نا ایک طرف فائدہ نہیں multiple site فائدہ ہے جب مصبت ہر طرف مصبت ہے ہوسوڑ بھی پیسے خرچ کر رہا چیزیں بھی کر رہی ہیں بزنس بھی investment کر رہا ہے دنیا چل رہی ہے اس سے روز گھر اور بڑھ رہا ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس مل رہا ہے گورنمنٹ بھی آپ infrastructure بنا رہی ہے اور اگر یہ goods کی quality اچھی ہے تو ظاہری بات ہے بیج میں فورا باہر بھی کود پڑے گا کہ ٹھیک ہے یار ان کی economy سے چیز مہ ہوا لیتے ہیں جب سستی مل رہی یا اچھی مل رہی tax good تو اس سے آپ کے export بھی بڑھتی اور آپ کے پاس بھی ایکس export market آ جاتی تو اس طرح یہ جو کاروبار فلرش ہوتا ہے تو یہ بڑی اہم بات اب اس کے اندر ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جنہی کوئی بھی دنیا کی economy کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے time گزرے تو time کے ساتھ ساتھ وہی gdv جس کے ہم نے بات کی ہے وہ smoothly بڑھے time کے ساتھ gdv smoothly بڑھے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہوتا کیا ہوتا ہے کہ انسان توقات پہ بیس کرتا ہے اسی جب یہ time کے اعتبار سے gdv بڑھتا ہے تو یہ بجائے سیدھا بڑھنے کے اس طرح fluctuate ہوتا ہے fluctuate ہوتا ہے تو ultimately اس کے اندر different business phases بن جاتے ہیں جیسے اگر rising پہ رہا ہے ہم اسے recovery کا نام دے دیتے ہیں اگر بلکل اروج پہ آئے تو ہم اسے peak کہہ دیتے ہیں decline کر رہا ہے تو recession کہہ دیتے بلکل گرا ہوا تو یہاں تو market اپنے روج پہ پہ جاتی یعنی جو چیز ہم بناتے ہیں جیسی بھی بناتے ہیں وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے اور چیزیں جو ہے وہ لاتادار مقدار میں بنتی اور بکنا یعنی قصد میں ایک کہانی ہے کہ expectations آرگو سو آئے جب expectations آئی ہوگی تو demand آئی ہوگی very آئی اور جب demand آئی ہوگی تو پھر زہری بات ہے investment بھی بہت زیادہ آئی ہو جائے اور پھر employment بھی آئی ہو جائے گی لیکن economist یہ کہتے ہیں کہ جب demand بہت آئی ہو جائے تو یہاں prices بھی ہائی ہوں گی نا تو اس کا یہ بھی چیزیں بکتی ہیں لیکن prices بڑی ہائی ہوتی بوم لیکن ہوتے 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 پیسے کی demand اتنی بڑھ جاتی کہ banks ہاتھ کھیچنا شروع کر دیتے ہیں interest بڑھانا شروع کر دیتے ہیں وہ جیسے ہر عروج کو زوال ہے عروج سمجھے عروج یاد کر دی اپنے چاہ تو ہر عروج کو زوال ہے اسی طرح جب عروج آتا ہے یا آتی ہے تو bank تنگ پڑھ جاتے پیسہ دے دے ریٹ فیلٹر سے بڑھا جاتے آپ سب لوگ finance کے آپ اچھی ذرا جانتے یہ ہی سب decline شروع ہو جاتے اب interest rate کیسے بڑھے گا interest rate بڑھے گا تو آپ سب بچے جانتے investment کیا ہو جائے اچھا interest rate بڑھے تو investment کیا ہوتی ہے کوئی بچہ لکھے مجھے آسکتا ہے کمنٹ سم ہم investment ڈکری شروع ہو جائے گی بلکل صحیح کہہ رہے ہم دو اب ایک دفع investment کو dip لگ گیا تو یہ سارے variable اوپر کی نیچے کو سارے variable اوپر کی نیچے جانا شروع ہو جائے اور ہم نیچے سلیپ ہونا شروع ہو جائے ہوتی 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 ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں میں یہ جو لکھا نا very high اس کی جگہ لکھ very low expectations low demand low investment low employment low prices low بھز گے سلم میں جا کے اب اس کے بلٹ بینک تنگ پڑے جائیں گے کرزے ہی لینے کوئی نہیں آرہا پیسہ جمع وہ rate of interest کم کر دیں گے rate of interest گرائیں گے investment بڑھنا شروع ہو جائے گی investment بڑھنا شروع ہوگی ہم دوبارہ پیر اوپر جانا شروع ہو جائے گی اس طرح یہ business and marketing environment جو ہے وہ float کرتی رہی ہا البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ market میں inflation کیسے ہو جاتا ہے دیکھئے بات ہی ہوتی inflation اصل میں ہر economy میں دو طرح سے float جیسے پاکستان مارکٹ کو لیں گے تو پاکستان ہی مارکٹ میں تین کلاسیں ہوتی تھی لیکن اب دو ہی کلاس ہے ایک پاکستان میں ہے elite class تو جو elite class ہے اس نے ایک inflation create کیا ہوا elite class کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ demand بہت بڑھاتے یعنی ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جیسے اگر یہ میرے پاس demand کا ہے یہ میرا supply کا ہے یہ equilibrium ہے تو ان لوگوں نے demand کی حد کی ہے یعنی آپ کہ دیں کہ انہوں نے تو لٹ پائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ demand جی ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ بڑھا دی یہ خریداری اتنی زیادہ کر گوش خریدنے گئے تو صحیح نہیں کہنا گوش دو کلو دے دو 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 کوئی چیز خریدنے جائیں گے کہیں جی اچھا جی انہوں نے demand پول کیا ہمارے لئے تو یہ ہیں rich class تو جو rich class ہے اس نے یہ کام کیا ہمارے سے چیزوں جو قیمتیں اس کی بڑھائی ہوئی ہیں اس کے اندر متن ہے اس کے اندر آپ دیکھو گے تو سیمٹ ہے سٹیل ہے یعنی وہ چیزیں جو بنیادی ضرورت میں کم آتی ہیں لیکن ان لوگوں نے اس کی بڑھائی ہوئی ہے بنیادی میں کچھ لیکن بار آلین لو بڑھائی تو rich class demand position کہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ lower class جو ہماری lower income group ہے ان کا مسئلہ یہ کہ ان سے مطلقہ جو چیزیں ہیں وہاں پہ demand pull کی بھی جائے نا وہاں cost push problem ہے cost push problem ہے ان بیچاروں کو چاہیے کیا ہوتا ہے ان کو medicine چاہیے ان کو sugar چاہیے ان کو wheat چاہیے ان کو کوئی بجلی کا سمان electrical چیزیں چاہیے lights bulbs وغیرہ تو جو ان کی چیزیں ہیں اس کے تو ایک طرف demand pull inflation ہے تو دوسرے cost push inflation ہے cost push inflation کا مطلب یہ ہے کہ بھائی electricity کا unit تھا چار چاہیے چار روپے کا آج سے 8 سال پہلے تو اب وہ ایک تنیور گزرا کسی کا تو وہ 8 10 روپے کا ہو گیا اور آج ابھی 16 17 18 روپے کا ہے تو جب بجلی کا unit اتنا مہنگا ہوگا تو supply short ہو جائے جو producer ہے نا وہ produce کرنے کو زیادہ تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ cost بڑھ گئی تو یہاں پہ جو دوسری class ہے اس کا مسئلہ جو ہے cost push کا تو lower class کی چیزوں میں cost push ہے اور elite class میں demand pull ہے لہذا market میں prices آئی ہیں prices آئی ہیں اور اس میں inflation کا جو trend ہے بہت زیادہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ چیزیں تب دکھتی ہیں جب کوئی روزگار اچھا ہو لوگ job سے لگے ہوں پیسے کماتے ہوں earn کرتے ہوں تو تب ہی بات زنتی ہے یہاں لوگ پاس روزگار ہی نہ ہو تو کام گاز چل ہے تو یہاں یہ بات بری امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس روزگار ہے کے لیے اب دیکھا جائے جو ہماری مارکٹ ہے اس میں job lessness بہت زیادہ ہے unemployment کافی زیادہ unemployment یہ بہت ساری definitions ہیں ایک تو سان definition یہ ہے کہ job seeker زیادہ ہیں اور jobs کام ہیں اور ظاہری بہت جب jobs کام ہوں گی job seeker زیادہ ہوں گے turn employment ہے دوسری unemployment کی ہمارے ہاں situation یہ ہے کہ جو آپ کی skills ہیں وہ کسی اور چیز کی ہیں اور جو job آپ کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے جیسے کہ pilot صاحب ہیں جہاز بڑھاتے ایسے لیکن آج کا school میں پی ٹی ماسٹر لگے ہیں engineer صاحب ہیں ہو نہ تو نہیں کسی project پر جائیے لیکن وہ جناب جائے ہیں آج کال technician لگے میں گئی اب engineer کو technician ہی job تو نہیں کرنی ہوتی یہ بھی unemployment ہے اب یہ unemployment ہے اس سے پیسہ تو نہیں آئے گا لوگوں پاس پیسہ نہیں آئے گا بزنس تو شرینک ہوگی اب اس میں مختلف reasons دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ایک تو ویسے ہی unemployment ہوتی ہے جس کو ہر بزنس سائیکل کے ساتھ آنی ہی آنی کہ ہر recession پہ لوگوں کو فارق کیا جانا ہے جاب سے نکالا جانا اور تو یہ سائیکل ہی ہے یہ unemployment ہوتی ہی ہے یہ part of business cycle ہے یہ ساتھ آٹھ ساتھ بات روی ریوائز ہونی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایک تو یہ ہے یہ سائیکل unemployment ہے یہ تو ہونی ہونی دوسری جو چیز ہے جس کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو انرجی آپ کی ہوڑ گئے چلے ہم وہ بھی مان لیتے تو وہ کہتے ہیں یہ unions کی وجہ سے unemployment ہو جاتی ہے چونکہ real wage unemployment prevail کرتی ہے wages بڑھا دی جاتی ہیں فور نی اپ تا وقت کر تو یہ بھی اپنی جگہ ہوتی ہے برحال there a number of reasons of unemployment لگن جتنی بھی unemployment مسئلہ بنتا ہے مقصد یہ کہ اس سے business شرنگ ہوگا اور ہماری marketing جو ہے وہ تو پھر کام نہیں کرے گی تو یہ ہے unemployment کا رولہ ٹھیک ہے جی اب جواب بات کریں اگر کیا نام لیتے ہیں اس کو پھر control کیسے کیا تو control کرنے کے لیے ان کے پاس دو ہتھیار ہیں یہ ہتھیار ان کے پاس ہے اس کو fiscal policy سے solve کرو project شروع کر دو ان projects کے اندر engineers کو accommodate کرو workers کو accommodate کرو اس طرح ان کو jobs ملیں گی اور ملیں گی تو economy میں تھوڑا سا سانس لے گی economy projects لگیں گے پیسہ loan پاس جائے گا تو وہ buying شروع کر دیں گے buying شروع کریں گے تو ہماری marketing کی effort بھی کامیاب ہو جائیں گے کرو بھر بھی ہل جول آ جائے گی اور دوسرا طریقہ 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 میں ہے کہ آپ monetary policy کو استعمال کرو monetary policy کو استعمال کرنے سے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ rate of interest کم کرو rate of interest کم کرو گے تو investment زیادہ ہوگی investment زیادہ ہوگی تو پھر روزگار لوگوں کو ملے گا کاروبار grow کرے گا کچھ حالات پہ تر ہو جائیں گے یہ بھی ایک بڑا tremendous طریقہ ہے تیسری commercial policy ہے جس کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے کہ وقت ی طور پہ اپنا exchange rate اس کو devalue کر لیتے ہیں exchange rate کو devalue کرنے سے تو ہماری چیزیں دوسروں کے لئے سستی ہو جائیں گے تو اس سے ہماری export میں اضافہ ہوگا exports میں اضافہ ہوگا تو ultimately ہمارے لئے یہ opportunities کا باعث بنے گا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ exchange rate سے devalue کرنے بایا commercial policy اس سے ڈیوی economic factor اب تھوڑی سی بات ہو جائیں آپ کے social factors کے وہ AM